دیا سٹوئرنس ہم ڈسکس کر رہے تھے لیمٹک ریاکٹرٹ دیکھیں چند ایک اگزمپل سا آپ نے سٹڈی کر لی تھی ابھی دیکھتے ہیں کہ فار اگزمپل آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اس کو کس کے ساتھ ملاتے ہیں اوکسیجن سے you will get H2O اس ایکویشن کو بیلنس کریں ہائیڈروجن یہاں 2 ہے یہاں 2 ہے لیکن اکسیجن یہاں پہ 2 ہے یہاں 1 ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں آپ دیکھیں ہائیڈروجن یہاں 4 ہے تو 2 ملٹیپلائی ابھی بیلنس کیمکل یوگیشن کہہ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر دو مول کیا ہو ہائیڈروجن کیا ہو ایک مول کیا ہو کچھ نہیں ہے تو ایک مول کیا ہو اکسیجن تو دو مول کیا ہے پانی بری سمپل کہ دو مول آپ کے پاس ہائیڈروجن گیس ہو ایک مول آپ کے پاس اکسیجن گیس ہو تو پانی کتنا بنے گا دو مول دیکھیں جب آپ کے پاس دو مول ہائیڈروجن ایک مول اکسیجن تو دو مول باٹر لیٹس پوس میں خود ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹو مول ہائیڈروجن ہے ٹو ہی مول اکسیجن ہے تو پروڈکت کتنی تیار ہوں گی کامل سنس کی بات ہے کہ ہائیڈروجن کے دو مول تو ایک مول کے ساتھ دو مول پانی پلاتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے دو مول ملیں گے لیکن کتنے مول اکسیجن کے ساتھ ایک مول کیونکہ پیلس کیمیکل ایکویشن کہتی ہے کہ دو مول ایک مول سے ملتے ہیں تو اس کے دو مول ایک مول سے ملیں گے جب دو مول ایک مول سے ملیں گے تو کتنے مول پانی پانی پلتا ہے جب دو مول ایک مول سے ملتے ہیں تو کتنا پانی پلتا ہے دو مول ابھی دیکھیں تو آپ کے پاس اکسیجن ابھی موجود ہے اکسیجن کا ایک مول یونٹلائز ہوا ہے اس کے دو مول ایک مول سے دو مول بنا رہے ہیں اس کا ایک مول سٹل پینڈنگ ہے یہ میں اس کو الگ الگ لکھ رہا ہوں ایک مول موجود ہے لیکن کیا ختم ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن ختم ہو گئی ہے کیا ختم ہو گئی ہے بیٹے ہائیڈروجن ختم ہو گئی ہے ہائیڈروجن اگر تھوڑی اور ہوتی تو رییکشن چلتا رہتا کیونکہ دوسرا رییکشن تو آپ کے پاس موجود ہے تو کیا چیز ختم ہو گئی ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ جو رییکشن ہے رک گیا ہے تو ہائیڈروجن یہاں پہ کونچی چیز ہے لیمٹنگ رییکشن اگر اور ہائیڈروجن ہوتی اگر کیا ہوتی اور اور ہائیڈروجن ہوتی اگر یہ چار مول ہوتی تو اگر یہ کتنے مول ہوتی چار مول دو مول ایک مول سے مل کے دو مول بناتے جو مزید دو مول میں بات کروں وہ ایک مول سے مل کے مزید دو مول بناتے چار مول دو کے دو مول سے مل کے چار مول کیا بناتے وارٹر مالیکیولز چار مول دو مول سے مل کے کتنے وارٹر مالیکیولز بناتے چار مول وٹر مالیکیوز بنا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر ہیڈروچن اور ہوتی تو ریاکشن چلتا ہیڈروچن کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے پاس یہ دو مول ہیں یہ ایک مول یہ بھی آپ کے پاس دو مول ہیں لیکن اس میں سے ایک مول ریاکش کیا ہے ایک مول بچ گیا ہے اکسیجن از ہیر ایکسس ریاکٹنٹ ہیڈروچن از ہیر لیمٹنگ ریاکٹنٹ ہم نے لیمٹنگ ریاکٹنٹ کو بڑھایا تو ریاکشن پھر جال بڑھا صرف ایک ریاکٹنٹ بڑھانے سے مزید دو مول وٹر جنرائٹ ہو گیا ہے تو یہ تھا جی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے لیمٹنگ ریاکٹنٹ تو اس ایکزمبل سے امید آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کسی بھی ایکویشن کو کسی بھی ریاکشن کو آپ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کے طرور ڈسکس کر سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس پارٹ ٹری اور وہ ہے کہ آپ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کو کیسے آئیڈنگ ریاکٹنٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا پہلے ہم اس کا کل نومیریکل کریں گے اور نومیریکل جب کر لیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی وہ تینوں پوائنٹس یاد بھی ہو جائیں گے تینکیو بھائی بچ